اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہو اور ایک ہی جوتوں کا جوڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیسے مختلف فنکشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یوزلی جب کوئی قریبی دوست کی یا کسی عزیز کی شادی ہوتی ہے تو سوٹ سلوہ تو لیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ لٹکے رہتے علماری میں اور وزن بار جاتا ہے کام ہو جاتا ہے اور آئین پہ وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کو کسی کو دینا پڑ جاتا ہے یا پھینگنا پڑ جاتا ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تو اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ مدد ملے گی کہ آپ اپنا سلوائیہ ہوا سوٹ جن سے اس کو مختلف لک دیکھ کے مختلف فنکشنز پہ پہن سکیں گے اور میں ایک چیز کنفرم کر دوں کیونکہ یہ ٹوپک ایسا ہے تو اس لیے میں بزار سے کوئی چیز خرید کر نہیں لحمت وہی تمام چیزیں وہی شرٹس یوز کروں گا جو کہ میرے پاس آر لیڈی گھر میں موجود ہیں اور انہی کے ساتھ میں نے یہ تمام ویڈیو بنائی ہے سٹارٹنگ فروم سیمی فورمل یا بزنس کیجول کہہ سکتے ہیں میں نے ایک وائٹ کلر کی شرٹ کے انتخاب کی ہے ویسے تو وائٹ کلر ایک فورمل کلر ہے کلوت میں حصوصا شرٹس میں لیکن کیونکہ اس کا کلر بین ہے تو میں اس کے ساتھ ٹائی نہیں لگا سکتا اور اگر میں ٹائی نہیں لگانا چاہتا تو یہ میرے دیکھ اچھی چوائس ہے اس کے ساتھ میں نے وائٹ پاکٹ سکوئر کے انتخاب کی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک نیوٹر کلر ہے تو اس کے ساتھ میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا پاکٹ سکوئر لگا سکتا ہوں دیپینڈنگ اپون مائی کلر آف ادر اسیسریز تو کیونکہ شوز میرے براؤن کلر کے ہیں تو اس کے ساتھ میں ریڈ کلر کا پاکٹ سکوئر بھی لگا سکتا ہوں تھوڑا سا فلیشی لک آ جائے گا اور اگر میں اس کے ساتھ لائٹ کلر کا بلو کلر کا بھی پاکٹ سکوئر لگا سکتا ہوں کیونکہ شرٹ نیوٹرل ہے اور میں نے پاکٹ سکوئر کے بارے میں بھی ایک ویڈیو کی تھی آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں دیکھیں تو آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ آپ کس قسم کا پاکٹ سکوئر سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ تو شرٹ کے وائٹ کلر کے جیسے میرے پاس پاکٹ سکوئر میں کافی آپشنز ہیں اور شوز کیونکہ میرے پاس براؤن کلر میں ہیں تو اس ویہ سے بھی کافی زیادہ آپشنز ہیں میرے پاس پاکٹ سکوئر میں اور یقین یہ آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ رائٹ کلر ہے ریڈ کلر میں بلیک کلر کی اپشن تو ہے لیکن میں اس کو آوائیڈ کروں گا کیونکہ میرے شوس کا کلر جو ہے وہ براؤن کلر ہے اور براؤن کلر کا ہی میں نے لیدر بیلڈ پہننا ہے اس کے ساتھ تو اس لئے میں اس بلیک کلر کے پاکٹ سکوئر کو آوائیڈ کروں گا اس کے بعد یہ ایک لائٹ ییلو کلر کی شرٹ ہے اور اس میں وائٹ کلر کے لائٹ کلر کے سکوئرز ہیں چونکہ یہ بھی بین کلر میں آئے تو یہ بھی سیمی فارمل بزنس کیجول میں ہی آئے گا تو سب سے جو آسان چوئیس ہوتی ہے پاکٹ سکوئر کی کبھی بھی وہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا پاکٹ سکوئر اور یوزیلی جو مارکیٹ سے ملتے ہیں ریڈی میٹ یہ آپ کے پاس آسان اوپشن ہوتی ہے اگر آپ کو پاکٹ سکوئر ڈیزائن نہیں کرنا آتا لیکن اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیوز کی ہیں اب وہ دیکھیں ویڈیوز اور اس کے ساتھ یہ بھی پنگ کلر بھی چلے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں چلے گا تھوڑا سا آپ کنٹراسٹ میں جا سکتے ہیں اس کے بعد زیادہ تر جیسے ہم فلیشی کلر پسند کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریڈ کلر کا پاکٹ سکوئر بھی آپشن ہے اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے وائٹ کا یہ دوسرا جس کا بارڈر بلو کلر میں ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور پاکٹ سکوئر ابنا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اور آپ یہ لگا سکتے ہیں یا پھر مارا جو بلکل سیدھا سیمپل سا دیسی سا سٹائل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکٹ سکوئر کو چاروں کونوں سے پکڑیں گے اور اس کو سیمپل ہی اپنی پاکٹ میں گسا دیں گے لیکن میں اس کو ریکمنٹ نہیں کرتا ہے یہ تھوڑا سا انٹائیڈی سا لگتا ہے اور اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اگر اسی پاکٹ سکوئر کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں بنا کے لگاؤں گا تو یہ اچھا لگے گا انشاءاللہ پہلے اور اب میں آپ ڈیفرنس چیک کر رہے ہوں گا جب پہلے میں نے ایسی لگایا اور ابھی یہ جب اس کو شیپ دے کے لگایا تو یہ کتنا چھا لگ رہا ہے اور ڈیفینیٹلی بلیک بلکل بھی نہیں چلے گا اس ہوت فٹ کے ساتھ کیونکہ سوٹ بلو کلر کا ہے اور شوز میرے براؤن کلر گیاں اگر شوز میرے بلیک ہوتے تو میں پھر میرے پاس یہ اپشن بھی تھا نیکس شرڈ کی طرف چلتے ہیں آپ کسی بزنس کیجول انوائرمنٹ میں یا کسی سیمی فارمل انوائرمنٹ میں بھی آپ ایک ٹی شرڈ پہن سکتے ہیں اپنے سوٹ کے ساتھ لیکن اس چیز کا خیار رہے کہ جو آپ کی شرڈ کی اوپننگ ہے جو کہ آپ کے بلیزر کے بلکل فرنٹ پہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پیٹرن نہ ہو کچھ لکھائی نہ ہوئی ہو اس شرڈ کے اوپر بھی سائٹ پہ ایک لوگو تو بنا ہوا ہے لیکن وہ میری جیکٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے آپ بلکل کیجول لک تو نہیں دینا چاہیں گے یقینین آپ کو تقریب انجوائے کرنے چاہ رہے ہیں بلی میں شادی ہے تو اس پر بلکل کیجول لک تو نہیں چلے گا ہاں ایک سیمی فارمل ٹائپ کا لک بزنس کیجول لک چل جائے گا اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اوپشن ہے کیونکہ شرٹ ہے تو آپ زیادہ نیٹ کسی پیٹرن کی طرف نہ جائیں آپ کسی سیمی کیجول ٹائپ کے پاکٹ سکوئر کی ڈیزائن کی طرف آپ جا سکتے ہیں بزنس کیجول انوائرمنٹ میں آپ ہینلی بھی پہن سکتے ہیں بہت اچھی اوپشن ہے آپ کے پاس اور یوزلی ہینلی کے اوپر کوئی پیٹرن نہیں ہوتا کوئی لکھائی نہیں ہوتی گرافکس نہیں ہوتے تو یہ ایک اچھی اوپشن ہے لیکن میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ ہینلی پہن رہے ہیں تو آپ پاکٹ سکوئر لازمی لگائیں پاکٹ سکوئر کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے جو سوٹ ہے اس میں ایک نکھار آ جائے گا اور زیادہ فارمل پاکٹ سکوئر ڈیزائن کی طرف نہ جائیں جتنے آپ اس کو سکیجور رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں تو اتنا ہی زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے پھر آپ کے پاس ایک اوپشن اور بھی ہے وہ ہوتی ہے نیکس پاک کی لیکن میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس کو ہمیشہ کالر والی شرڈ کے ساتھ پہنے بین کالر والی شرڈ کے ساتھ کبھی بھی مت پہنے اچھا نہیں لگے گا آپ کے پاس پاکٹ سکوئرز میں وہ ہی اوپشن ہے وائٹ ہے اور کیونکہ یہ ایک ڈارک پنگ کلر کا کلر ہے تو میں اس کے ساتھ یہ بھی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کلر کا بھی پاکٹ سکوئر لگا سکتے ہیں دلکل بھی بورا نہیں لگے گا کیونکہ آپ ایک سیمی فارمل یا بزنس کیجول انوائرمنٹ والا لک دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بڑی اچھی اوپشن ہے اس کے بعد میں نے جو پسن کیا وہ میں نے ایک بلو کلر کی لائننگ میں ایک میں نے شرٹ پسن کی ہے ایک سلیٹ کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے سولیڈ بلو کلر کی ٹائی سلیٹ کی ہے کیونکہ اب بہت زیادہ پیٹرن مکس نہیں کرنا جائیں گے کیونکہ بہت ساتھ یہ تجربہ اتنا اچھا نہیں رہتا حصوصا اس قسم کے پیٹرن کی ٹائٹ ہو میں آپ کو کبھی بھی رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ لیں یہ بھی مجھے ایک دوست نے گفٹ کی تھی اور میں نے کبھی پہن ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ گفٹ تو گفٹ ہوتیسٹی ہے میں نے اس کو بھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس چوائس بہت کم رہ جاتی ہے آپ اس کو بہت کم چیزوں کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں یا کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس یہ اپشن ہے نیکس کاف کی میرے پاس دو نیکس کاف ہیں ایک میں کافی ویزیبل پیٹرن ہے اور ایک میں ویزیبل پیٹرن اتنا نہیں ہے جساں میری جیکٹ میں ہے تو اس لیے میں نے اس کو سیلٹ کیا ہے کیونکہ زیادہ ویزیبل پیٹرنز اگر آپ اکٹھے کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ بالکل بھی اچھے نہیں لاغ رہے ہوتے تو اس لیے میں نے اس کے مقابلے میں نے اس پیٹرن کو زیادہ اہمیت دی ہے اس کاف اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کی کوالٹی ہے اس کے کلوت کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہ کی جیند میں رکھیں گے آپ نے کالر کا بٹن لازمی کھلا رکھنا ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت تو آپ پہلا بٹن کھول رہیں ورنہ میں تو یہ اراغمنٹ کروں گا کہ آپ اس بٹن کو بند رکھیں کیونکہ یہ اس کاف سولیڈ کلر میں ہے تو میں اس کے ساتھ ایک لائٹ کلر کا پاکٹ سکوئر میچ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک اچھا کنٹراسٹ بن جائے اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہوئے میں نے یہ گرین کلر کی سکوئرز والی ایک بٹن ڈاؤن شرڈ کا انتخاب کیا میں نے بٹن کو نہیں بند کیے کالر کے تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے ایک سیل فیٹرن والی ٹائی کا انتخاب کی جس میں وائٹ کلر کے اور ڈارک بلو کلر کے ڈاؤٹس ہیں لیکن کیونکہ اس میں آلریڈی کافی پیٹرن ہو اس لیے میں پاکٹ سکوئر نہیں لگاؤں گا اب میں نے شرڈ کو چینڈ کیا بلکل ایک پلین بلو کلر کی سولیڈ کلر میں ٹائی کے ساتھ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پیٹرن نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی سیل پرنٹ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ لے لے پلپین بھی اچھی لگری ہے لیکن میرے پاس یہ اوپشن ہے تو میں اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں ایک کلو کلر کا پیٹرن والا یا کوئی ایسا پوکٹ سکوئر میں یوز کر سکتا ہوں جس میں کوئی دوسرا کلر بھی ہو لیکن بہت زیادہ ویزیبل نہ ہو تھوڑا سا شیڈ ہے جیسے اس میں یہ بلو کلر کا پوکٹ سکوئر ہے لیکن اس کے جو کارنرز ہیں وہ ڈارک بلو کلر کے ہیں نیوی بلو کلر کے ہیں کچھ بلیک سا شیڈ دیتے ہیں اور کیونکہ میرے پاس ٹائی اب پلین ہے پیٹرن میں نہیں ہے تو میرے پاس یہ اوپشن ہے دوسری کے میں اس کے ساتھ یہ برائٹ کلر کا لیپل پین بھی لگا سکتا ہوں کیسا لگ رہی اب کمنٹس دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ میری محنت کا کوئی پھل وصول ہونے کی امید آئے یا نہیں تو اس لئے میں باہر پر کمنٹس کی امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہے رکھا ہوں اس شرڈ میں بھی کیونکہ پیٹرن ہے تو میں اس سکاف کی طرف نیکس سکاف کی طرف نہیں جانا چاہتا بیسے تو اس کا کچھ اور نام ہوتا ہے وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکائس کریں گے لیکن عام طور پر اس کا بزار میں نیکس سکاف ہی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایک اوپشن ہے کیونکہ اس کا پیٹرن اپنے جاتا ویزی پر نہیں تو یہ ایک اچھی اوپشن ہے اس کے ساتھ اس ٹائی کے ساتھ ٹائی آپ کے سامنے ویڈیبل ہے سیل پیٹرن ہے اور اس میں بلو اور بائٹ کلر کے ٹوٹس ہیں اور جیکٹ میں بھی میری پیٹرن ہے مایکرو یالو کلر کے ٹوٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ ویڈیبل نہیں ہے سپیشلی کیمرہ پہ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ نیکٹ ڈائی کے ساتھ اوپنس کو دیکھ سکتے ہیں اور شرڈ بھی آپ کے سامنے ہے کہ شرڈ میں بھی پیٹرن ہے سکوئرز ہیں لائننگ ہیں تو اس کے ساتھ میرے پاس لیپل پن دو ہی ہیں ایک یہ روز کلر میں ہے اور روز ہی بنا ہوا ہے دوسرا میرے پاس یہ فلاور ہے اور محرون کلر کے لیکن یہ تھوڑا سا لائٹ کلر ہے کیونکہ باقی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا دار کے تر جانا چاہوں گا اس لیے میں اس کو سلیٹ کرو گا پوکٹ سکوئر میں اس کے ساتھ خود ہی نہیں لگانا چاہ رہا کیونکہ کافی سارے کلرز ہو رہے ہیں تو اس لیے میں پوکٹ سکوئر نہیں لگانا چاہ رہا لیکن اگر پوکٹ سکوئر لگانا چاہوں تو میرے پاس یہ اپشن ہے کہ میرے پاس سیم اسی پیٹرن کی اسی کلر کی جیسا کہ یہ میری ٹائی ہے اسی طرح کا میرے پاس پوکٹ سکوئر ہے وہ میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اب یہ کیسا لگے گا اور میں اس کے ساتھ زیادہ فلیشی یا کوئی کیجول ٹائپ کا پوکٹ سکوئر ڈیزائن ہی کرنا چاہوں گا میں اس کے ساتھ پلین پریویڈنشل سکوئر ہی رکھنا چاہوں گا جو کہ بہت ہی اچھی اپشن ہے ابھی میں نے یہ شرٹ چین کے صرف یالو کلر کی چیکٹ شرٹ ہے اور اسی کے ساتھ میں صرف ٹائز چینڈ کروں گا اور آپ کو اپشن دوں گا کہ اس میں کیا اپشن کر سکتے ہیں آپ پوکٹ سکوئر بھی سیم وہی رہے گا جو اس ٹائز سے میچنگ تھا ہے اور لیپل پن بھی سیم وہی رہے گی صرف ٹائی کو چینڈ کریں گے اور باقی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ دوسری یہ ٹائی ہم نے چینڈ کی ہے گلے کلر کی ٹائی ہے اور اس میں تھوڑا سا بلو کلر کا پیٹرن ہے لائننگ اس کے اندر یالو کلر کی اور شرٹ بھی کیونکہ یالو چیکرڈ ہے تو یہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے اس کے بعد میں نے یہ شائنی سے ٹائی کا انتخاب کیا اور اس میں میں نے ڈیمپل بھی کیا اگر آپ کو ٹائی ڈیمپل نہیں کرنا آتا تو وہ ویڈیو بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا کپڑا ایسا ہے کہ یہ شیڈ روشنی کے ساتھ سے شیڈ چینڈ کرتا اور آس پاس کے تھوڑا سا شیڈ لیتا ہے بیسے اس میں تھوڑا سا ڈارک آرمنٹ کلر کا کلر ہے اور اس میں بلو کلر بھی ہے اور اس کو میں نے فیزیبل کرنے کے لیے اس میں میں نے ٹائی ڈیمپل بھی دیا ہے اس سیم پوکٹ سکوئر کے ساتھ اور سیم شرٹ کے ساتھ اور سیم لیپل پن کے ساتھ میں نے ابھی ٹائی کو چینج کیا ہے سولیڈ بلو کلر کی ٹائی کے ساتھ اس میں بھی میں نے ٹائی ڈیمپل کا اڈیشن کیا ہے لیکن اس ٹائی کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی پیٹرن نہیں ہے نیکس میں نے سلیک کیا ہے یہ کریم کلر کی شرٹ کو اور یہ تھوڑا سا ڈلک کریم کلر ہے برائٹنی ہے اور اس کے ساتھ بلیک کلر کی ٹائی جس میں پیسلی پیٹرن ہے اور تو اس کے ساتھ میں لیپل پن یہی رکھنا چاہ رہا ہوں اور ویسے میں اس کے ساتھ تھوڑا لائٹ کلر کا بھی دیپل پن جو دوسرے وہ بھی لگا سکتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ پوکٹ سکوئر لگا رہا ہوں دونوں طرح سے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کیونکہ یہ اب ٹائی ہی بلیک کلر کی ہے اور اس میں بلیک کلر اب میرے ڈریس میں ایڈ ہو چکا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ بلیک کلر کا پوکٹ سکوئر لگانا چاہ رہا ہوں میں اپنی ٹائی کے ساتھ میچ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کیونکہ میں نے لیپل پن چینج کی ہے اور پہلے والے لیپل پن کے مقابلے میں اس لیپل پن کا فلاور جو ہے وہ لائٹ کلر میں ہے تو میں اس کے ساتھ پوکٹ سکوئر یہ بلیک کلر کا نہیں لگاؤں گا اس کے ساتھ میں یہ ریڈ کلر کا کوئی پوکٹ سکوئر یہ زیادہ قریبی کلر ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں یا پھر میں کریم کلر کا یہ برائٹ پوکٹ سکوئر اس کے ساتھ میں میچ کرتا ہوں جو کہ میری شرڈ کے ساتھ بھی میچ ہو جائے گا اور تمام کلر نکھر کہیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ اور جو سیکنڈ اوپشن ہے اس شرڈ کے ساتھ میرے پاس وہ ہے یہ ایک سیلور کلر کی ٹائی اور اس کے ساتھ یہ وائٹ کلر کا پوکٹ سکوئر بھی اچھا لگے گا اور یہ لیپل پین یہ بھی اچھا لگے گا لیکن محرون کلر کے لیپل پین کے ساتھ اور برائٹ ریڈ کلر کے پوکٹ سکوئر کے ساتھ اور یہ دوسرا جو میرے پاس ریڈ کلر ہے یہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکے لاسٹ اینڈ ریسٹ وہ ہے ایک وائٹ شرڈ وائٹ شرڈ کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور یہ سب سے زیادہ فارمل کلر ہے اور اس میں آپ کے پاس سب سے زیادہ اپشنز ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کسی بھی کلر کی اسیسری پہن سکتے ہیں ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سوٹ پہ آپ کے شوز پہ اور آپ کی دیگر جو اسیسریز ہیں تو اسیسری میچنگ کی بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ فروم نیکس کاف میں پہلے ایک لگاتا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بتایا تھا کس کے ساتھ آپ کوئی بھی کلر میک کر سکتے ہیں اور ایسی کوئی پریشانی ہوئی بات نہیں اگر آپ نیکس کاف لگا رہے ہیں تو آپ لیپر پین بھی بے شکمہ لگا رہے ہیں ہاں البتہ پوکٹ سکیر آپ ضرور ساتھ لگا رہے ہیں اگر نہیں بھی لگاتے تو میٹر نہیں کیونکہ اس کی اپنی ایلیگنس ہوتی ہے لیکن اگر آپ پوکٹ سکیر لگائیں گے تو یہ آپ کے لباس میں صورتی مزید آ جائے گی اگر آپ زیادہ کلر ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایک وائٹ کلر کے یا وائٹ سے کچھ سیملر کلر آپ کے پاس ہو جائے وہ وائٹ کرین کلر یہ آپ کے پاس پوکٹ سکیر کے مش اپشن ہوتی ہے اگر میں آپ کو نیکس کاف چینج کر کے دوسرا نیکس کاف تڑا کے دکھاتا ہوں اس میں پیٹرن بھی ہے اور ویزیبل بھی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے پوکٹ سکیر یہ بھی چلے گا اور اس کے ساتھ دوسرا پوکٹ سکیر لگا آپ کو لیخاتا ہوں اور وائٹ کلر کے ساتھ آپ تقریباً کسی بھی قسم کی ٹائی پہن سکتے ہیں اب یہ ٹائی جو کہ سولیڈ کلر میں اور پوکٹ سکیر بھی سولیڈ کلر میں ہے تو یہ مائج نہیں کر رہا اس کے میں اس کو چینج کروں گا وائٹ کلر کے پوکٹ سکیر کے ساتھ تاکہ پوکٹ سکیر اور ٹائی بیلنس ہو سکے کلر بیلنس ہو سکے ابھی میں نے اس کو ٹائی کو چینج کیا ہے اور یہ ویسلے میں قریب آئے ہیں تاکہ آپ پیٹرن دیکھ سکیں تو اس کے ساتھ میں یہ پوکٹ سکیر تو نہیں لگاں گا کیونکہ یہ بالکل ڈال کر اب ہوگے اس کے ساتھ تو میں اس کے ساتھ یہ وائٹ پوکٹ سکیر کو کر رہا ہوں پوکٹ سکیر کے ساتھ میں اس کو ایکسچینج کر رہا ہوں اور لیپل پینڈی میں لائٹر کلر کے طرف جاؤں گا اور سب سے آخر میں میں نے یہ بالکل سولیڈ کلر کی بغیر کسی قسم کے پیٹرن کے میں نے یہ بلو ٹائی کے انتخاب کیا ہے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں صرف بیسک تھیم ہی ہے کہ سوٹ وہی رہے گا اور باقی ٹائی شرٹ چینج کروں گا کلر چینج کروں گا تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے میرے سام سے بھی یہ لیپل پین تھوڑی سی پھیکی پاڑی اس کے ساتھ اور ویسے تو یہ پاکٹ سکوئر اس کے ساتھ برا نہیں لگ رہا لیکن ہاں پھولی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں کافی ٹائم لگیا اور کافی محنت ہوئی ہے تو میں امید کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں گے مجھے بتائیں گے میری محنت کے بارے میں اور میں نے یہ کوشش کیا کہ میں اکسپلین کر سکوں کہ آپ کس طرح پیٹرن مکس کر سکتے ہیں کس طرح کلر مکس کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ایسے سریز کو مکس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بزار سوٹ سے لوانے جائیں گے تو آپ کسی بھی قسم کا کسی بھی کلر کا سوٹ لیں گے تو وہ آپ کو شرڈ میں ایک اپشن دیتے ہیں وہ تھی ہے وائٹ کلر کی شرڈ اور جب آپ پوکٹ سکوئر لینے جائیں گے تو وہ آپ کو دکندار گے گا یہ بس وائٹ کلر کا پوکٹ سکوئر لے لیں ٹائم میں وہ آپ کا سیمپلی یہ اپشن دیں گے کہ آپ اپنے سوٹ کے ساتھ جو سوٹ کا کلر ہے اس کلر کی ٹائم لے لیں تو مجھے امید ہے کہ یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھا جائے گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے سوٹ میں کلرز ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اچھا نظر آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ